السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلق رکھتے ہو تمہاری قوم یہ ہے بس پہچاننے کے لیے تعارف کے لیے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے کالے اور گورے کے جھگڑوں کو سب سے زیادہ اگر کسی نے مٹایا ہے تو وہ اسلام نے مٹایا ہے اور دور مت جائیے ڈاکٹر امبیٹ کر نے یہی چیز تو دیکھی تھی ان کے سامنے ذات برادری تھی انہوں نے سٹیڈی کی اور مطالعہ کیا تو ان کو اسلام کی خوبیاں نظر آئیں ذات اور برادری کے چکر سے اسلام نے نکالا تھا اس لیے ڈاکٹر امبیٹ کر اپنے بیس ہزار انویائیوں کے ساتھ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا چاہ رہے تھے بلکہ وہ اسلام لانے کے لیے بلکل آمادہ تھے تیار تھے بیس ہزار انویائیوں کے ساتھ اپنے چہیدوں کے ساتھ اپنے فلوورز کے ساتھ لیکن ہوا کیا کہا کہ تم کون سا اسلام ملا ہوگے مسلمان تو ہونا چاہتے ہو لیکن کون سا مسلمان بنوگے ہنفی شاپری مالکی ہنبلی چکلالوی قادیانی مرزائی شیعہ سننی کیا بڑھو گے انہوں نے جب یہ سب سنا تو بہک گئے کہ ارے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہم نے تو قرآن پڑا سمجھ میں آ گیا حدیث پڑی تو سمجھ میں آ گیا ذات اور برادری سے نکلنا تھا اسلام نے سب کو ایک باپ کی اور ایک ماں کی اولاد کا یہ سمجھ میں آ گیا لیکن تم نے تو عجیب کش پہ کش میں ہم کو ڈال دیا اب ہم کو یہ سمجھنا ہوگا پڑھنا ہوگا اور اسکڑی کرنا ہوگی کہ اب ہنفی اچھے ہیں کہ شاپری اچھے ہیں کہ مالکی افضل ہیں کہ ہم بلی ہیں کہ چکلالوی ہیں کہ قادیانی ہیں کہ مرزائی ہیں کہ وہابی ہیں کہ شیعہ ہیں کہ ظلمی ہیں اب ہم کو اس کی بھی سٹیڈی کرنا پڑے گی اور اس کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا اتنا سمجھ اس کے پاس یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ ہم نے تمہارے شعبیں ازاد برادرییاں بنائی ضرور ہیں لیکن صرف اس لیے کہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کی شناف کر سکو اسلام نے یہ بھائی چارہ پیش کیا ہے سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے قدر کیجئے آپ اس کی اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کے ذریعے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے سب کو اللہ نے اسی نعمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے وَذُكُرُوْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا اور اللہ کی تم اس نعمت کو یاد کرو اللہ کی تم اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے اب تمہیں دیئے ورنہ اس نعمت سے نہیں اسلام سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی اِذْكُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اسلام سے پہلے تم آپس میں دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دیئے یعنی اسلام اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں اُلْفَدْ ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ تو تم اللہ کی اس نعمت یعنی اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں کیا حال تھا ہمارا اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے اسلام نے ہر مذہب کے شخص کو اپنا بھائی قرار دیا ہے کہ نہیں تمہارے عقیدیں الگ ہو سکتے ہیں تمہارے منحج الگ ہو سکتے ہیں تمہارے اصول الگ ہو سکتے ہیں تمہارے طریقے الگ ہو سکتے ہیں تمہارے ذابطے الگ ہو سکتے ہیں تمہاری سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن تمہاری تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے احترام باقی رہے گا انسانیت کا احترام باقی رہے گا انسانیت کا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور قیمتی نعمت جب ہو تو اس کے لیے سستی اور چھوٹی چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے جو ابھی تک تقریریں ہوئی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے جو میں پیش کرنے جا میرے بھائیو آپ کے گھر میں سبزی کاٹنے کی چھوٹی رکھی ہوئی ہے چاپو رکھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس چاپو سے سبزی کاٹی جاتی ہے آلو کاٹا جاتا ہے لوکی کاٹی جاتی ہے پرول کاٹا جاتا ہے بیگن کاٹا جاتا ہے یہ چاپو آپ کا ہے آپ کے گھر میں جگ رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں پانی بھرا جاتا ہے آپ کے گھر میں گلاس رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں پانی بھر کر پیا جاتا ہے یہ چیزیں آپ ہی کی ہیں لیکن آپ ہی کے گھر میں سونے کا گولڈ کا ایک بسکٹ بھی رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں سو گرام کا پچاس گرام کا دو سو پچاس گرام کا سونے کا ایک بسکٹ گولڈ کا ایک بسکٹ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ بسکٹ بھی آپ کی ملکیت ہے چاکو بھی آپ کا ہے چھوڑی بھی آپ کی ہے وہ جن بھی آپ کا ہے وہ گلاس بھی آپ کا ہے وہ ٹیبل جس پہ آپ کے بچوں کی بکس رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کی ہیں وہ بکس بھی آپ کی ہیں وہ ساری چیزیں جو گھر میں دکھائی دے رہی ہیں وہ سب آپ کی ہیں آپ کے گھر میں رکھا ہوا سو گرام کا ایک بسکٹ گولڈ سونے کا وہ بھی آپ کا ہے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی حفاظت آپ سونے کے اس بسکٹ کی کریں گے جتنا سبھال کر آپ اس سونے کے بسکٹ کو رکھیں گے اتنا سبھال کر آپ چاکو کو نہیں رکھیں گے اتنا سبھال کر آپ چھوڑی کو نہیں رکھیں گے اتنا سبھال کر آپ گلاس کو اور جگ کو نہیں رکھیں گے ٹیبل کو نہیں رکھیں گے گھر کی اور دوسری چیزوں کو نہیں رکھیں گے اگر آپ سے پوچھو آپ اس سونے کو اس گولڈ کے بسکٹ کو آپ سبھال کر کیوں رکھیں گے اس کی اتنی حفاظت کیوں ہے اس کو آپ حفاظت سے کیوں رکھیں گے تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مولانا صاحب سونے کی حفاظت اس لیے کی جائے گی اور ساری چیزوں سے زیادہ اس کو سوال کرم اس لیے رکھیں گے کیونکہ وہ قیمتی ہے جگ سے بھی زیادہ وہ قیمتی ہے گلاس سے بھی زیادہ وہ قیمتی ہے ہمارے ٹیبل سے بھی زیادہ اس کا مطلب یہ ہے اور دوسری چیزوں کی چوری وہ ہو جائے پروہ نہیں لیکن گولڈ کی چوری نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیزیں جاتی ہیں تو جائیں لیکن گولڈ نہیں جانا چاہیے اس لیے آپ اس کی حفاظت اور دوسری چیزوں سے زیادہ کرتے ہیں میرے بھائیو اسلام سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے ہمارے عورات کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کیا اللہ رب العالمین نے اسلام سے اچھا اللہ کے نزدی کوئی دین ہی نہیں ہے اس نے کہا اِنَّتْ دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کی نظر میں اللہ کی درشتی میں اللہ کی نزدی سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کہ اللہ نے کہہ دیا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کروگے تو وہ راستہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ راستہ ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کتنی کرنی چاہیں گے دوسری چیزوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جانے دو لیکن گوڑ نہیں جانا چاہیے سونا نہیں ڈائمنڈ نہیں ہیرا نہیں جانا چاہیے اسی طریقے سے آپ کی چیزیں آپ کی ہیں آپ کو شادی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کو نماز کی پابندی کرنا یہ بھی ٹھیک ہے آپ کو دنیا بھر کے کام ہے محنت کرنا مزدوری کرنا ہے کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی ٹھیلا ٹھیلتا ہے کوئی بس کا ڈرائیور ہے کوئی آفیس جاتا ہے کوئی سرکار ہی نوکری ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور ایک طرف اسلام بھی آپ کے سامنے یہ سب چیزیں بھی آپ کو کرنا ہے آپ کو اپنے بی بی بچوں کے لئے کمانا بھی ہے آپ کو ان کو پڑھانا بھی ہے آپ کو ان کے لئے محنت بھی کرنا ہے آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے انہی وقت نکال کر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے آپ کو اسلام کی بھی حفاظت کرنا ہے اب یہ بتائیے ان دونوں چیزوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اسلام ہے اس کا مطلب یہ اور دوسری چیز اگر ان میں نقصان ہو رہا تو مسلمان ان نقصان کو گوارہ کر لیں لیکن اسلام کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیں اسلام کو نہ چھوڑیں اسلام اس کے ہاتھ سے نہ جانے پائے کیونکہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور قیمتی چیز کو بچا کر رکھا جاتا ہے اس لیے اسلام کو بچا کر رکھئے اس اسلام جس نے ہمیں بھائی بھائی بنایا یہ اسلام جس نے ہمیں مانوتا کا درس دیا میرے بھائیو اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھ نہ ہو چند تقریریں آپ نے سنی ہم نے بھی سنی مجھے تو ایسا محسوس ہوا ساری چیزوں کا لب بل باب یہ ہے کہ ہر چیز صرف آپ ہی کو سوچ نہ ہمیں کچھ نہیں سوچ نہ بولنے والوں کو کچھ نہیں سوچ نہ ہے آپ کو شعور سے کام لینا ہے آپ کو ہوش کے ناخل لینا ہے ساری ذمہ داری آپ کی اوبر ہے جو آیا میرے بھائی ہم آپ کی باتوں سے ہنڈریٹ پرسین متفق ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل متفق ہیں آپ صحی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے الیکشن کے موقع پر آپ صحی کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے موقع پر ہمارا ووٹ بڑھ جاتے آپ اپنی باتوں میں صحیح ہیں لیکن آپ نے ہمیں اس کا کوئی حل تو بتایا ہی نہیں کہ ہم کریں تو کہا جائیں اس کا آپ تو اپنی سنا کر چلے گئے لیکن کوئی حل تو بتائیے کوئی راستہ تو بتائیے ہم جائیں تو کہا جائیں مجھے یہ تو بتا دو کہ ہر دیپارٹمنٹ کے اندر مسلمانوں کو برابر کا حق ہمیں کون دے گا ہمیں یہ بتا دو کہ بحار میں کتنے پرسین مسلمان ڈی ایم ہیں ہمیں یہ بتا دو کہ کتنے مسلمانوں کو سرکاری نوکری مل رہی ہیں ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کتنے آئی پی ایس اور آئی ایس مسلمان ہیں یہ بتائیے ہمیں یہ ہم حق مانگے تو کس سے مانگے یہ ہم جائیں تو کہا جائیں اس کا تو ہمیں کوئی وہ بھی ہمیں چھل چکی ہے تھک چکی ہے بی جے پی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے ساری پارٹیاں مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کہاں شرر ملنی چاہیے ہمیں کہاں حفاظت ملنی چاہیے ہم اپنے اپنے سمیروں کو مار کر بہت ہی ہمت کر کے ہم آپ کو ووڈ دیتے ہیں آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں آپ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں چلیے مسلمان بی جے پی کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا کر آپ کو چل لیتا ہے لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی تو دی جیے اس بات کی ہمیں زمانت تو دی جیے کہ آپ کا سربراہ کل بی جے پی کے ساتھ گڑبندن نہیں کرے کل اس کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملائے گا مجھے کم سے کم اس بات کا تو آش واس دی جیے ہمیں برابر کے حق ملیں گے مسئلہ تو وہی ہے کہ ہم جائیں تو کہا جائیں ہم کرے تو کیا کرے ٹھیک ہے اس کو مت دو ٹھیک ہے اس نے نقصان کیا ٹھیک ہے اس نے بہت زیادہ نقصان ہمیں پہنچایا ٹھیک ہے اس نے ہمارے بوٹوں کا بٹوارہ کیا ٹھیک ہے وہ پناہ پالٹی ہے وہ اے ہے وہ بی ہے سب ہم تمہاری باتوں سے متفق ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری وہ اے پالٹی کبھی بی پالٹی سے ملے گی تو نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا ووٹ پانے کے بعد کل ہمارے ساتھ دھوکہ دھری تو نہیں ہوگی مجھے اس بات کی تو گارنٹی دو کہ کل ہم بی ٹیم سے کٹ کر اے ٹیم کو ووٹ دے دیں اور اے ٹیم کل بی ٹیم سے تو نہیں مل جائیں گی مجھے اس بات کا یقین کون دلائے گا یہ مسلمان بچارے جائیں تو کہا جائیں ان پر بھی تعلیم بج رہی تھی میری بات بھی تعلیم بج یہ بچارے پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں میرے بھائیو اسی لئے میں نے کہا کہ تمہارے معاملے میں انٹرفیر نہیں کر رہا ہوں تم جانو تمہارا کام جائیں آئیے بہت سی باتیں سنیں چاہوں تو ایک ایک آدمی کی بات کو اٹھا کرے کہ گھنٹہ بولا جا سکتا ہے لیکن نہیں میرے بھائیو اس وقت عقل و شہور سے کام لینے کی ضرورت اس میں کوئی شک نہیں اسلام نے دانش مندی کا حکم دیا ہے اسلام نے عقل مندی کا حکم دیا ہے اسلام نے حکمت کا بھی حکم دیا ہے ہمیں حکمت سے کام لینا ہے ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہے ہمیں دشمنوں کی پولیسی کو سمجھ نہ ہے اور آپ بھی سمجھ سے آشواسل لیجئے کہ ہم آپ کو بورٹ دینا تو چاہتے دے دیں گے لیکن آپ اس بات کی گارنٹی دو کہ آپ کا رہبر اور رہنما اور سربراہ اور آپ کا سب سے چیف لیڈر کل دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائے گا جس کے ہم پورے طور پر دشمن ہیں جس کے ہم مخالف ہیں جو ہماری گردلوں کو کٹواتا ہے جو ہم کو ہندوستان کا ناگرک نہیں سمجھتا ہے ہمارے خلاف اینار سی ایو سی ڈبل ای کا بل لاتا ہے آپ اس کے ساتھ تو نہیں جائیں گے آپ کوئی پوچھنے کا پورا دکار ہے آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں آپ سیکولر ملک میں رہتے ہیں آپ کو یہ سوال کرنے کا پورا حق ہے اس نیتہ سے پوچھنے کا پورا حق ہے میرے پیارے ساتھی اس لئے یہ بات یاد رکھئے گا لیکن عقل مندی اور دانش مندی کا پہلو اب آپ نہیں چھوڑیں گے حکمت بہت اچھی چیز ہے حکمت کو اپنائیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حکمت مسلمان کی کھوئی امانت ہے چیز ہے وہ جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے اس کو حاصل کر لینا چاہیے اللہ کے نبی نے بھی حکمت سے کام لینے کا حکم دیا ہے مسلمانوں ہمیں عقل و شعور سے کام لینا ہے آئیے ایک حکمت کا ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے اور مجھے بتائیے کہ یہ کیسی حکمت ہے ابھی ہم نے ایک مثال دیئے چاہقو بھی آپ کا چھوڑی بھی آپ کی گلاس بھی آپ کا جگ بھی آپ کی بھی بھی آپ کی سونا بھی آپ کا لیکن جتنی حفاظت آپ ہم دوسری چیز دوسری چیز کی نہیں کریں گے ہاں لیکن آئیے حکمت سے کام لیتے ہوئے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جرجی صاحب کے ہاتھ میں کینٹی گھڑی ہے ایک مثال دے رہا ہم ہماری بیٹری والی ہے مال لیجی یہ کینٹی گھڑی ہے میں دیکھا پچیز ہزار کی پچاس ہزار کی گھڑی ہے نہیں نہیں انہوں نے چھوڑی نکالی گھڑی دے رہا یا نہیں دے رہا ہے گھور سے سنیے گا مثال سمجھ گئے تو سب سمجھ جاؤ چھوڑی دے وہ گھڑی نہیں دے رہا ہوں آرے صاحب نہیں بڑی کیمتی گھڑی گھڑی دے رہا یا ہاتھ کار دوں انہوں نہیں چلے گا اب یہاں عقل مندی کیا کہتی ہے یہاں دانش مندی کیا کہتی ہے یہاں حکمت کہتی ہے کہ ہاتھ کٹا کر اپنی جان بچالو ہاتھ کٹ جائے گا جان سلامت رہے گی کم سے کم اپنی بیوی بچوں کا مو تو دیکھتے رہو گے کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے پاس تو رہو گے کم سے کم تمہاری بیوی اپنے ہاتھ سے تمہیں کھانا تو کھلا دے گی کم سے کم تم اپنے بچوں کو پیار تو دے سکو گے یہاں عقل مندی یہ کہتی ہے ہاتھ بھی پیارا جان بھی پیاری لیکن قربانی دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو تم ہاتھ دے دو اور جان بچالو ہاتھ دے کر جان بچانے کی قربانی ہاتھ دے دو جان بچالو یہ قربانی دے دوگے تو یہی حکمت ہے یہی دانش مندی ہے میرے بھائیو آپ کو بھی انتخاب کے موقع پر کلیکشن کی موقع پر یہی حکمت دیکھنا ہے یہی دانش مندی دیکھنا ہے جرجی صاحب حل تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہو حل میرے پاس بھی نہیں اس لیے کہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں ہم بھروسہ کریں تو کس پہ کریں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں بس آپ کو یہ دیکھنا ہے نقصان کس میں کم ہے زیادہ نقصان کس میں یہ یاد رکھئے آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے چاہے کتنے لوگ دعوے کریں چاہے وہ دینی اسٹیٹ پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں چاہے وہ اسلامی اسٹیٹ پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں چاہے وہ ہمارے دعوے کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں یہ فیکٹ یہ سچائی ہے آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کم نقصان کون کم نقصان دے کون ہے سب سے کم نقصان کس سے ہے جو سب سے کم نقصان دے ہو اسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا کیونکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں جیسے جان جانا بڑا نقصان ہے ہاتھ جانا چھوٹا نقصان ہے ہاتھ کٹا دو جان بچالو گھری جانا چھوٹا نقصان ہے ہاتھ بچانا ہاتھ کا جانا بڑا نقصان ہے تو گھری دے کر ہاتھ بچالو یہ اقل مندی اور دانش مندی ہے میرے پیارے ساتھی بلکل اس وقت یہی کنڈیشن ہے آپ کی مسلمان آئے سیمان چل کے رہنے والو آئے کشن گن کیلا کے رہنے والو آپ کے سامنے مختلف پارٹی آئیں گی دوہزار چوبیس آپ کے سامنے قریب ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑے من لبہو نے وعدے کیے جائیں گے میں آپ کو سچائی کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ اقل مندی اور دانش مندی کا کام آپ کہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کی بیوی کی دیلیوری ہو رہی ہے اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ درد زیم مبتلا ہے لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بچے میں یا آپ کی بیوی میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے کہ بیوی کو بچا جائے یا بچے کو بچا جائے بچے کا جانا بھی نقصان دے بیوی کو بچانا بھی ضروری ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بھی بچ جائے لیکن بھی بیوی بچ جائے لیکن ڈاکٹر نے کہا ٹائم کم ہے دس منٹ کے اندر فیصلہ کرو کی بچے کو بچا جائے یا پھر اس کی ماں کو بچا جائے یہاں ہم اسی کنڈیشن کے اندر ایک طرف زیادہ نقصان دے لوگ ہیں ایک طرف کم نقصان دے لوگ ہیں میرے بھائیو ایسے موقعے پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے بچے کی ماں کو بچانا ضروری ہے رہی تو بچے پر کیسے ہوں گے لہٰذا ماں اور بچے میں سے جب کسی ایک کو بچانے کی نوع بتا رہی ہے تو ماں کو بچا لیا جائے اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے مسلمان سیمان چل کے رہنے والوں کشن گنج کی سرزمین سے پر قدم رکھنے والوں یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤں میں بھکتا ہے ہم نے دیکھا ہے ایک ایک ہزار و پانس و بوٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں جس کا ذمہ دار کون ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہیں سب ہم جانتے ہیں نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے نہ ہمارے بوٹ کرتے نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہہ آپ مدر کر دیا جس کا چاہہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں مسلمان عقل سے کام نہیں لے پاتا اس موقع آپ دیکھ رہے ہیں بیا پاری پریشان مزدور پریشان مہنگائی اتنی آپ سب دیکھ رہے لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ 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 قصید اب بھی گائے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے اند بھکت ملیں گے جو کہتے ہیں ٹیمارٹر ایک ہزار روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں کوئی دیکھئے لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے جذبات میں آ کر ہم بہتے چلے آ رہے ہیں مسلمانوں ہمیں جذبات سے نہیں عقل و شعور سے کام لینا ہے عقل و شعور سے اسلام قربانی مانگتا ہے آئیے ہم دیکھائیں کہ ہم کون سی قربانی دیئے ہیں اسلام کے لیے مجھے بتائیے اسلام تو نامی قربانی دینے کا جب ہاتھ دے کر جان بچانا ضروری ہے ہاتھ دے دو لیکن جان بچالو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو کٹوالو اپنی بیوی کو اگر مرتی ہے تو مر جانے دو لیکن اسلام رخصت نہ ہونے پائے اسلام تمہارے جسموں سے نہ نکلنے پائے اسلام تم سے رخصت نہ ہونے پائے اسلام کو بچاؤ اس لیے کہ اسلام دنیا کی سب سے خیمتی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے کیا آپ نے وہ واقع نہیں سنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا میرے پیارے ساتھیو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ وہ واقع کیا بار بار واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کیا ہمیں نہیں معلوم یہ وہی سمیہ تھی وہی سمیہ جب ابو جہل کو ابو لہب کو اور کافرین مکہ کو پتا چلا کہ سمیہ نے محمد کے دین کو قبول کر لیا اسلام کو قبول کر لیا تو پکڑ کے لائے گیا سمیہ رضی اللہ تعالی آنہا کو اور ابو جہل نے کہا سنا ہے سمیہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے ذرا اس طرف متوجہ ہوئیے اور پھر دیکھئے کہ اسلام کو نہیں جانے دیا جان چلی گئی اس کی پروہ نہیں کی لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا سمیہ نے کہا ہاں اے ابو جہل جب تُو نے سن ہی لیا ہے تو اب کیا پرک پڑتا ہے ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے ہاں میں نے محمد کے دین کو مان لیا ہے ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے سمیہ سے کہا اسلام چھوڑ دو سمیہ سے کہا اسلام چھوڑ دو سمیہ نے کہا ہاشا وکلہ ہرگز نہیں اس نے ڈرائیا آج کل کی طرح موب لنچنگ میں فسنے والے مسلمان نہیں تھے وہ کہ دو چار ڈنڈے مار دیں اور ان سے کہا جائے کہو جا شری رام تو بچارے مارے در کے نام جا شری رام آج کل کی طرح ایمان نہیں تھا ان کا کہو نہیں چھوڑے گی اسلام کا نہیں بان دیا پیچھے سے ہاتھ بان دیئے اوپر سے کپڑا پھار دیا نیچے سے بھی کپڑا پھار دیا طبقات ابن سعید کے الفاظ ہیں اور سنو مسلمانوں سیاسی اور راجلی کی باتیں آپ نے بہت سن لی ہیں سنیے وہی سمجھا جت کا کپڑا پھار دیا گیا جس کو برہنہ کر دیا گیا ابو جہال نے نیزہ اٹھایا دھار دھار نیزہ اٹھایا اور وہ نیزہ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور کہا سمجھا اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں اس نے کہا بلکل نہیں اس نے وہ نیزہ بہت تیز سپیٹ میں دوڑتے ہوئے لاتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس نیزے کو لے کر آتا ہے اور اس نے پورا گا پورا نیزہ حضرت سمجھا کی اندامی نہانی میں وہ پورا گا پورا نیزہ حضرت سمجھا کی شرم گاہ میں داخل کر دیتا ہے سمجھا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اندامی نہانی میں وہ نیزہ داخل ہو گیا ادھر سے نکالا اس داخل کیا اور اس پار نکال دیا سننا بہت آسان ہے بہت آسان ہے سننا سمجھا کی شرم گاہ میں نیزہ داخل ہوا اور اس طرف سے نکال دیا گیا پیچھے سے ہاتھ بندے ہیں سمجھا کی نظر آسمان پہ گئیں یوں اس نے جانتے ہو کیا کہا طبقات کے الفاظ ہیں اس کی زبان سے جملہ نکلا تو یہ نکلا سبت قدمی یا علا دینک یا رحم الراحمین جرجیس صاحب چند مہینوں کے لئے جیل میں چلے گئے دعا مانگیں گے اللہ مجھے جیل سے نجات عطا فرما آپ دعا مانگیں گے کہ جرجیس صاحب کی اللہ جل سے جلد رہائی فرما دے آپ کی اپنی دعایں ہیں میری اپنی دعایں سمجھا کی شرم گاہ میں نیزہ داخل کیا گیا ہے درد سے کرا رہی ہے ہاتھ پیچھے سے بندے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے ابو جہل کے ظلم سے بچا لے آئے اللہ میری جان کی حفاظت فرما آئے اللہ اس کی دیوہی تکلیف سے مجھے میری حفاظت فرما دے اس کے موہ سے یہ جملے نہیں نکل رہے ہیں آپ بیمار ہیں کہیں گے اللہ مجھے شفا دے آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ کہیں گے اللہ شفا تا فرما آپ کا باپ بیمار ہے آپ کہیں گے اللہ مجھے میرے باپ کو شفا تا فرما آپ کی ماں بیمار ہے آپ کہیں گے اللہ مجھے میری ماں کو شفا تا فرما آپ کا بیٹا ایم ڈی پی ایس نیک کی تیاری کر رہا ہے اور کمپڈیشن میں بیٹا آپ کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو اچھے نمبروں سے پاس کڑا دے نیک میں کامیاب کر دے آپ اپنے مطلب کی دعا مانگیں گے لیکن سمیہ کی جسم میں نیزہ داخل ہے شرمگاہ میں نیزہ داخل ہے پیچھے سے ہاتھ بندے اور سمیہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میری حفاظت فرما اللہ میری جان بچا لے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میری حفاظت فرما دے اس کے موں سے دعا بھی نکلی تو یہ دعا نکلی سبت قدم ایالا دینک یار ہم الرحیمین الہ العالمین اسلام پر میرے قدم کو ثابت رکھنا اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف سے میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں سبت قدم ایالا دینک اے اللہ اپنے دین کی اوپر مجھے ثابت رکھنا اسلام کی اوپر مجھے جمعے رکھنا میرے بھائیو ایسے نازک موڑ پر بھی وہ یہ کہہ رہی اللہ مجھ سے میرا اسلام نہ جانے پائے مجھ سے میرا دین نہ جانے پائے مجھ سے میرا دین نہ چھوڑ جائے کہیں اس کی دی ہوئی تکلیف مجھ سے میرا دین میرا اسلام نہ چھین لیں جان چلی گئی اسلام نہیں گیا بیٹا مار بندہ ہے یا صرف شوہر اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے اس منظر کو دیکھ رہا ہے سمیہ نے ان کو بھی للکارا بیٹے میں تمہاری ماں ہوں تم نے تو میری پستان کا دودھ پیا ہے آج اگر میں تمہارے سامنے برہنا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے میرے بیٹے میں نے تو تمہیں بچپن میں نہلایا ہے دھولایا ہے تمہاری لیٹین پیشا وہ پہخانہ تک ساتھ کیا ہے آج میں تمہارے سامنے برہنا ہوں تو کوئی بات نہیں اپنے شوہر سے کہا یاسر میں تو تمہاری بیوی ہوں آنکھیں ڈھکنے کی ضرورت نہیں مجھے جو سزا دی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اس لیے کہ میرے بات تمہارا بھی نمبر ہے مجھے عورت ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا یہ ہلکی سزا دے میرے بات تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے کیونکہ تم مرد ہو ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ پنشمنٹ دیا جائے سزا دی جائے اس لیے تمہیں اس منظر کو دیکھنا ہوگا آئے امار آئے یاسر میں دنیا سے رفتت ہو جاؤں کی پروہ مت کرنا یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی ابو جہل کو غصہ آیا اس نے دو اوٹ مگائے ایک اوٹ اس پیر سے باندھا دوسرا اوٹ اس پیر سے باندھا دوسرا پیر اس اوٹ سے باندھا اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اوٹ سے باندھ دیئے طبقات اپنے سعید کے الفاظ ہیں اس نے کوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا کہ سمیہ زمین پر پڑا ہوا یہ کوڑا اٹھاؤں گا ان اوٹوں کو ماروں گا ایک اوٹ پورت کی طرح بھاگے گا ایک اوٹ پشن کی طرح بھاگے گا سمیہ تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اب بتا محمد کے دین کو اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے سمیہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ جب ابو جہل نے یہ پوچھا تو سمیہ نے اوپر نظریں ڈالی آسمان کی طرف ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف اوپر تجھے کیا نظر آ رہا ہے کیا محمد کا رب دکھائی دے رہا ہے سمیہ نے اوپر سے نیچے نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے ابو جہل کے چہرے پر نظر ڈالتی ہے اور کہتی ہے اے ابو جہل اے ابو جہل اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے دے دیتی اور کیجئے اور کیجئے اگر یہ ہاتھ کھلے ہوتے میرے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے خود دے دیتی اور کہتی کہ ان اوٹوں کو بھگا سمیہ تجھے ماؤں سے ڈر نہیں لگتا ابھی ان اوٹوں کو بھگاؤں گا تیرا انجام کیا ہوگا بیس سے تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور سمیہ کہتی ہے ابو جہال ابھی میں نے آسمان پر نظر ڈالی اللہ کی قسم مجھے رب کی جنت دکھائی دی جنت کی نعمتیں دکھائی دی میں نے اللہ کی جنت کو ابھی ابھی دیکھا ہے جو تُو نے نہیں دیکھا اے ابو جہال جنت دیکھ کر بھی کوئی پھر سکتا ہے کوئی گھوم سکتا ہے اے ابو جہال جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے ابو جہال نے کہا کہ کوڑا اٹھا لوں سمیہ نے کہا جی اس نے کوڑا اٹھا لیا اس نے کہا سمیہ ابھی وقت ہے کوڑا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ان اوٹوں کو بس مارنے کی دیر ہے اوٹ اپنے ہاتھ بھاگیں گے تو اپنے انجام کو سوچ لے اور سمیہ پھر سے مسکرا کر کہتی ابو جہال مجھے جنت میں اتنی ہی مجھے جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تجھے ان اوٹوں کو کوڑا مارنے میں لگ رہی ہے ابو جہال نے وہ کوڑا ان اوٹوں کو مارا اور دونوں مڑ دونوں سندھ بھاگتے ہیں ایک پورپ کی طرف ایک پشن کی طرف ایک ہستی کی طرف ایک ویس کی طرف اور سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں سمیہ پیچ سے چیر دی جاتی ہے سمیہ کے دونوں ٹھانگیں چیر دی جاتی ہیں چہرہ بچ جاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہی تک اس کا جسم رہ جاتا ہے چہرہ بچ جاتا ہے ابو جہال قریب آتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سمیہ کی روح کب سے ان سری سے پرباد کر گئی سمیہ انتقال کر گئی لیکن سمیہ کی چہرے پر مسکرہت باقی ہے طبقات کے الفاظ ہیں سمیہ نے پتھر ابو جہال نے پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اپنے سر پر مارنے لگا لوگوں نے کہاے میری قوم کے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو یہ پتھر تم اپنے ماتے پر اپنی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو اس نے کہا میں نے سب کچھ چھینا لیکن لاسٹ میں سمیہ جیت گئی میں ہار گیا مرتے وقت میں سمیہ کی چہرے کی مسکرات نہیں چھین سکا مرنے کے بعد بھی مسکرہ رہی ہے مرنے کے بعد بھی چہرے پر مسکرات باقی ہے میرے بھائیو یہ نعمت ہے اسلام کی لوگوں نے اس کے لئے اپنی جانے دیئے لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا لوگوں نے اس کے لئے اپنی جانے دے دی لیکن اس کو نہیں جانے دیا ہم اپنے معاشرے میں غور کریں شراب پینے والی نسل نوجوانوں کی غور کریں تاری پینے والے غور کریں کیرم بوڑ کھلنے والے غور کریں انڈیا پاکستان انڈیا آشریلیا کے میچ میں ایک ایک بولر پر ایک ایک بول پر سٹھا لگانے والے غور کریں اپنی جانوں کا نظرانہ دے دیا لیکن اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور صحیب رومی کا نام سنائیں ایک صحابی گزرے صحیب رومی روم کے رہنے والے روم کے رہنے والے اسلام لے آئے اور مکہ میں شفٹ ہو گئے اور کہاں شفٹ ہوئے مکہ میں بڑے پیسے والے تھے بزنس شروع کیا تجارت شروع کی اور چند ہی دنوں میں مکہ کے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا بے تہاشا دولت سمجھ لو ہندوستان میں جس طرح آج اڈانی اور امبانی کا نام ہے عرب کے اندر مکہ کے اندر وہی پوزیشن صحیب رومی کیجئے بزنس ماسٹر مائنڈ دماغ تیز محنت کی بزنس میں دماغ دولایا اچھا خاصا پیسہ جمایا تجارت کی اسلام لا چکے تھے صحیب رومی مکہ کے اندر تجارت گھر کے بڑے آدمی بن گئے اسی ہی پی چھے جرد کا واقعہ پیش آ گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا ہے آپ نے مجھے تھپڑ مار کر کوئی غلطی تو نہیں کیا آپ اتنا سوچ لیجئے گا بس حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کو پتا نہیں تھا کہا نہیں کہا ہدھر آؤ کون ہے چیف منسٹر کون ہے امیر المومنی کون ہے سنو بائیس لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو وہ کون ہے بیہار کا چیف منسٹر نہیں جھارکھن کا نہیں بنگال کا نہیں یوپی کا نہیں بائیس لاکھ مربع میل سعودی بھی اس کے اندر میں شام بھی اس کے اندر میں عراق بھی اس کے اندر میں ایران بھی اس کے اندر میں اردن بھی اس کے اندر میں آزربائیجان بھی اس کے اندر میں مصر بھی اس کے اندر میں کوئیب بھی اس کے اندر میں اسرائیل اور فرسطین بھی اس کے انڈر میں غور کیجئے یہ سارے ملک اس کے انڈر میں اتنی بڑی حکومت کا مالک اتنی بڑی حکومت کا مالک اور کیا کر رہا ہے ادھر آو عمر فاروق کا یہ گال تمہارے سامنے حاضر ہے آئے بدوی آئے ذہاتی میں نے انجانے میں لاعلمی میں غصے میں میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے تم بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنا انتقام لے لو اور جتنی زور سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم مجھے بھی تھپڑ مارو یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو یہاں تو ٹیوٹر پہ کوئی لکھ دے تو جیل کی سلاخوں میں یہاں کوئی جھوٹ بھی کہہ دے تو زمانت نہیں ہوتی کہا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں سب کے سامنے اس نے کہا امیر المومنین سوری میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا مان لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق نے بھرے مجمع میں کہا یہ میری غلطی ہے میں سمجھ نہیں سکا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا میں نے سوچا شاید تم نے دیکھ لیا تھا مجھے پشاپ کرتے ہوئے اور پھر تم چلا رہے ہو یعنی میرے پشاپ کرنے کا بھی فارق ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہو لیکن تم کہا رہے ہو مجھے پتا ہی نہیں اس نے کہا مجھے بلکل اس بات کا علم نہیں ہے کہا میر المومنین نے ٹھیک ہے اب تم مجھے انتقام لو میرا بدلہ لو تم اپنا اس نے کہا میر المومنین آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی آپ نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا میں نے آپ کو معاف کر دیا اس نے کہا امیر المومنین نے کہ دیکھو میں قیامت کی دن تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا جو کچھ بھی لیندین کرنا ہو اگر اس تھپڑ کے بدلے میں کچھ مال کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی بولو کہ امیر المومنین میں اللہ کو کی قسم کھاگر کہتا ہوں کہ میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں میں امیر المومنین ہے میں آپ کو کیسے تھپڑ ماروں میں دل سے آپ کو معاف کر رہا ہوں آپ نے بس یہ سوئی کار کر لیا یہ ایکسپ کر لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو پیش کیا تب عدل قائم تھا تب انصاف قائم تھا تب کوئی کسی کی طرف تیری نظر کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا آپ کو معلوم ہے ملک شام یا مصر کے گورنر نے عمر اپنے آس کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مارا تھا حضرت عمر فاروق جب مصر گئے تو اس بارہ سال کے اس بچے نے یہودی بچے نے شکایت کر دی تھی امیر المومنین انصاف کیجئے کہا کیا ہوا کہ عمر اپنے آس جو ملک شام کا گورنر ہے اس کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے اس لیے کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا یہ مقابلہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کون آگے نکلے گا ہم دونوں مقابلہ کر رہے تھے میرا گھوڑا آگے نکل گیا اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مار دیا ہے اور جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت گورنر سے کروں گا تو اس نے ان کے پیٹے نے کہا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اس گورنر کا بیٹا ہوں آج کل یہی تو ہوتا ہے نا جو بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں وہ میں گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا حضرت عمر فاروق کی آنخیں اسی وقت لال ہو گئی اور فرمایا عمر اپنے آس اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم نے اپنی عبام کو غلام کیسے بنا لیا حضرت عمر اپنے آس میں کہ امیر المومنین مجھے نہیں معلوم اس بچے نے میری عدالت میں کوئی مقدمہ ہی دائر نہیں کیا اگر یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں ضرور میں ضرور انتقام دلواتا آپ نے کہا نہیں اب حضرت عمر فاروق کی آنخ میں مقدمہ آ گیا ہے آپ نے کہا آئے اس بچے سے دراؤ یہودی بچے کو کھڑا کیا اور عمر اپنے آس کے بچے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا کہ ہاں اس کا گھوڑا یہ نکل گیا تھا میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا اس یہودی بچے سے کہا کہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارو گورنر کے بیٹے پر تھپڑ مارو یہودی بچہ شام کے اندر حکومت ہماری مسلم حکومت گورنر عمر اپنے آس یہودی بچے کے ساتھ انصاف غور کیجئے انصاف کہتا یہودی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر اپنے آس کے بیٹے کو کھڑا مارو عمر اپنے آس کے بیٹے کو اس یہودی لکے نے کھڑا مارا پھر جلا سے کہا ادھر آؤ اپنے غلام سے کہا ایک تھپڑ عمر اپنے آس کو مارو عمر اپنے آس نے کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے جس نے کھڑا مارا اس کو کھڑا مار دیا گیا جس نے تھپڑا مارا اس کو تھپڑا مار دیا گیا اب مجھے کیوں کھڑا مارا جا رہا ہے عمر اپنے آس کہا پہلے کھڑا کھاؤ حضرت عمر فاروق کے خادم نے ایک تھپڑ حضرت عمر اپنے آس کو لگایا گورنر کو لگایا اور حضرت عمر فاروق نے اب اس کا ریزن بتایا آئے عمر اپنے آس یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا گیا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو وہ کسی یہودی بچے کو تھپڑ نہیں مارتا اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ نہیں کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ میں عمر اپنے آس کا بیٹا ہوں میں گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا یہ بگڑے ہوئے اور یہ باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں کہتی ہیں یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا اور آئندہ تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے صحیح تربیت اپنی اولاد کو دو گے یادلو انصاف تھا میرے بھائیو یہ نیائے تھا اس لیے آمن قائم تھا اس لیے ملک شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور آج بھی خان قعبہ کا تواف کرتی ہے عمرہ کرتی ہے سوید کرتی ہے اور چلی جاتی ہے یہ اسی امن و امان کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب کی سبزمین پر آج بھی اگر دس ریال کا نوٹ بھی پڑا ہو تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا چوری کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی ریب اور بلاکار کا نشان نہیں پایا جاتا ہے وہاں چھوچات نہیں ہے وہاں ذات اور برادری میں پٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں وہاں آج بھی امن ہے آج بھی عدل ہے آج بھی انصاف کا بول بالا ہے یہ الگ بات ہے کہ ویسٹر کلچر اور مغربی تہذیب میں اب ادھر بھی کچھ جنے جمع نہیں ہیں اپنی میرے پیارے ساتھیوں لیکن ہم یہی چاہتے ہیں آپ سے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہمیں ہمارا حق چاہیے جو ہمیں ہمارا حق دے گا ہم اس کے ہیں ہم نے آپ کا کافی وقت لیا ہے میرے بھائیوں پونے گیارہ سے بولتے ہوئے ساڑھے بارہ تک بجنے والے ہیں اب میرے اندر بہمت نہیں ہے میں صرف ایک پروگرام کے لئے مصباح الدین صاحب کی آواز پر یہاں تک چلا آیا اور میں اس کنڈیشن میں آیا کہ میرے والد مہترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں ان کو لخنوں میں چھوڑ کر میں سیدھے یہاں چلا آیا اور مجھے صبح فوراں فلائٹ پھگڑ کے لخنوں جا کر ابھی ان کی خدمت کرنا ہے اس لئے کہ دنیا میں باپ اور ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جنہوں نے ہمیں پڑھا لکھا کر اتنا پڑھا کیا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت کر کے مجھے اس لائق بنایا ہے اب یہ موقع ہے ایک بیٹے کو ان کا حق ادا کرنے کا حق ادا کرنے کا نہیں اپنے گناہ کو کچھ معاف کرانے کا کیونکہ حق تو زندگی بھر نہیں ادا ہو سکتا ہے ساری زندگی ہم سب کچھ کرنے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق سے جب کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بوڑی ماں کو تباہ کرایا اندھی لگڑی لولی اس کا پیشاب و پائکھانم میں صاف کرتا ہوں کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا تو حضرت عمر نے کہا تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی اور اسے جو تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف سے تیری ماں جب چیخ رہی تھی آہ تُو نے تو ابھی اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے تو پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا تو ماں باپ کا کوئی پوری زندگی بھی خدمت کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے یہ موقع مل رہا ہے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا تو ہم اس کو زائل ہی ہونے دینا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں فوراں نکلنا ہے میرے بھائیوں جہاں ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ کا فرما وہی ہم اپنے باپ کیلئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے والد محترم کو بھی شفاہ کاملہ اور آجلہ کا فرما جو دبائیں چل رہی ہیں اللہ ان میں سہت و تنرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے اے اللہ ہمیں ایسی حکومت اور ایسی سرکار ہمیں آتا فرما جو ہمیں عدل دے جو ہمیں انصاف دے جو ہمارے پردیش میں بیہار میں آمن قائم کر سکے جو شانتی قائم کر سکے اور ہمیں ہمارے حق دے سکے ہمیں سوتیلہ نہ سمجھے ہمیں بھی دیش اور اس ملک کا حصے دار سمجھے اور ہمیں اپنے اس ملک کا ناغرک سمجھے اے اللہ ہم تسے دعا کرتے ہیں جو لوگ تیرے رحمت کو جا چکے ان کو کرور کرور چینوں سکونت نصیب فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ